میرے خیال میں حضرت آج یہ مناسب نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک باقاعدہ بحث کر لیں کیونکہ ہم نے آرٹیکل چھے ڈالا تھا کونسٹویشن میں کہ یہ ملٹری ٹیک آور رک جائیں گے نہیں رکا پھر گزشتہ دور میں جب یہ اٹھارویں ترمیم ہوئی تو آرٹیکل چھے کے نیچے کس طریقے سے ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اس لاؤ کی اندر پرویئنس ڈالی گئی سپریم کورٹ اس کو انڈورس نہیں کرے گی مور نہیں لگائے گی جیسے مشرف کے ٹیک آور کو تین سال دے دئیے گئے تھے بغاوت کی آرٹیکل چھے ابھی مشرف کے اوپر ہوا امینڈمنٹ کے بعد ہوا سارا کچھ ختم ہو گیا تو قانون بنا لے نا کافی نہیں ہے عملی طور پر جب آپ لوگ کے پاس مورل ایسورٹی نہ ہوگی تو ایک دفعہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بحث کریں دیکھیں ملک صاحب اسمبلی میں تو ہر اچھی بات پر بحث ہو سکتی ہے لیکن اس وقت ہم بات یہ کریں کہ جو آپ کی پاکستان آرمی ہے جس کے وجہ سے آپ کی سٹیٹ کھڑی ہے جس کے وجہ سے آپ کا ملک دنیا کے اندر اٹامک پاور بھی ہے آپ کی ایک اسلامی ممالک اور دنیا کے اندر آپ کی ایک عزت بھی ہے اس کو انڈیا اور اسرائیل مل کے ہر وقت کسی طریقے سے پاکستان کی آرمی کو پرقدغن لگاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کی قربانیوں کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر کے ملائن کیا جائے سٹیٹ ایب آو دی سٹیٹ کہا جائے یہ کہا جائے کہ یہ سٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ انٹروین کرتے ہیں یہ انٹرفیرنس کرتے ہیں اور بلوچستان میں یا کہیں پر کوئی ایسے جو ڈرامو کے فٹیج ہے اس کو بھی اٹھا کے آپ پاک آرمی سے یا فاتح میں آپ ایمیجز ٹویسٹ کر کے آپ وہ کر دیتے ہیں اب یہ جو انڈیا اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی کو کمزور کیا جائے اور اس کو ملائن کیا جائے جو کہ دنیا کے ایک ٹاپ آرمی ہے اور جس نے قربانیاں بھی دی ہیں اب اس کو کمزور کون کرنا چاہتا آپ کے دشمن مالک اب سوال ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے ایکٹرز جب ان کو ایناروں نہیں ملتا جب وہ چوتی دفعہ کے وزیرازم نہیں بنتے آخر اللہ نے آپ کو کرسے سے ہٹائی دیا عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ اس کا بدلہ جو ہے وہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں آپ پاکستان آرمی کو پر قدغن لگاتے ہیں اور آپ کی جو سٹیٹ ہوتی ہے انٹی سٹیٹ نیریٹیو جب آپ پاکستان کے آرمی کے بارے میں اس طریقے سے سوال کرتے ہیں تو شہدیانی انڈیا میں کیوں بچتے ہیں کیوں انڈیا میں شہدیانے بجائے جاتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ تو انعروں کے بعد کی بات ہے نا کیا بھی انعروں نہیں ملا پہلے والے اس میں جب یہ ووٹ پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے مودی کی گرمنٹ کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ انڈیا حکومت کو کہ کارگل میں میری پیٹ کے اوپر چورا گھومپا گیا ہے میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں لیکن پاکستان آرمی آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی دو آفیسز کو سپریٹ ہمیشہ نواز شریف نے کیا ہے کہ آرمی بدنام ہو جائے میں تو بڑی اچھا جی ڈیموکریٹک بندہ ہوں لہور پروسس جب ہوا واج بھائی بس پہ لہور آئے اس کے بعد کے ایونٹس جو کچھ مشرف نے کیا اور پھر وہی مشرف جا کے باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ ایک تھا پرائم منسٹر کو تو انڈرمائن کر دیا مشرف خود آگے بڑھ گیا لیکن ملک کی بابتا ہے